موسیقی کیا بات ہے تم رو کیوں رہی ہو کسی نے کچھ کہا ہے ویسے امی اپو کی یاد آ رہی تھی نہیں امی اپو کی یاد تب ہی رولاتی ہے جب لوگوں کے رویے سے دکھ پہنچتا ہے بتاو مجھے آسن بھائی میں بے سہارا ضرور ہوں لیکن بے شہرم نہیں ہوں کیا یہ گالی تمہے کس نے دی میں اس کی زبان کھنچ دوں گا بتاو رینی تیزت نہیں کرے ایسے بھی آپ کو دیرہ ہو رہی ہے آپ دیکھو دیکھو تم میری چھوٹی بہین ہوگا بہینیں بھائیوں سے دکھنے ہی شپاتی ہیں تم پھر مجھے ہوسٹل جانے میں مجھے ہوسٹل جانے میں مجھے میرے ہوتے پہ تم ہوسٹل میں رہا ہوگی میری لیے مر جانے کا مقام ہوگا سمائی پلیز ٹیز اسے کیا ہوا ہے کہاں گونڈے اپی ہو تم تمہاری چھوٹی بہن کے ساتھ کیا روئیہ یہاں پہ لوگوں کا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں میرا تو نہیں خیال کہ اس گھر میں کسی کا بھی روئیہ آئیما کے ساتھ خراب ہے بس آئندہ میں آئیما کے لاکھوں میں آسون ہے دیکھو تم جیتوں آئیما اگر تمہیں کسی سے کوئی تکلیف تھی تو تمہیں مجھے کہنا چاہیے بنا کے آسون کو میرا آسون بھائی سے کچھ بھی نہیں کہا ایسے وہ مجھے شکایت کرنے کی عادت نہیں ہے شکایت تو کس سے ہے تمہیں شکایت مجھے کس سے شکایت ہو سکتی ہے اچھا خیر اب بینہ ناشتہ کے کالج میں چلی جانا اب میابو نیچے آگے ہوں میں ناشتہ لگا رہی ہوں ہاں اور آئندہ اگر کوئی بات بھی کرنا تو مجھ سے کرنا اور کسی سے نہیں سمجھی تم ناشتہ سمجھ گئے سمجھ گئے امی امی آپ یہاں پر اکیلی بیتھی ہیں آپ کی تبیت تو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہوں تم بتا اے تو بس پوچھنے آئی تھی کھانے میں کیا بناو ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہنے تو آرام کرو ان جنجتوں میں کیوں ڈالتی ہو امی یہ تو میری ذنہ داری ہے اچھا یہاں بیٹھو میرے پاس مجھے تم سے کچھ بات کرتی ہے بچہ تمہارے پاپا پہ دل میں کسی نے یہ وہم ڈال دیا ہے کہ ہم سب ان کے دوچھ میں وہ صرف آئیمہ پہ بھروسہ کرو یہ تو تمہارے سامنے کی بات ہے جی آئی کوبی آئیمہ کی تعلیم مکمل ہونے میں ٹائم رکھے گا آئیمہ کا موہر سے ہی لیکن اس طرح اس کو پچھا کر رکھنا کچھ اچھی بات نہیں ہے تو میں سوچ رہی تھی ہوں نے کوئی اچھا سرشتہ دیکھ کے اس کی ہم شادی کروا دیں امی آپ کے دل میں یہ بات جمیلہ آنٹی نے ڈالی ہے نا کہ آئیمہ کے ہاں رہنہ مناسب نہیں جمیلہ آپا کی تو خیر بات ہی مت پو ان کو تو بے پرکی کہنے میں بہت مہارت ہے کسی کو بھی نہیں بخشتی ہے لیکن یہ بات میں نے کچھ سوچا ہے تو امی آپ آئیمہ سے بات کرنے علی سے بھی مشورہ کرنے اچھاں تم کرو سے بات ماری پہن ہے امی میں آئیمہ سے بات نہیں کر سکتی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگی ہے اس میں ملا دشمن سمجھنے والی کونسی بات امی آئیمہ کو پتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے آپ کا کون سا کوک چھپا ہے رائیمہ پھر امی جانے دیں اس بات اب یہ بتائیے میں تھانے میں کیا بنایا تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے میرا کوئی شک پوشید ہے امی شک تو آپ کے دل میں جنینہ آنٹی ڈالی چکی ہے اور یہ شک میرے ماں باپ کی تربیت پہ گانی ہے فقاوت آپ کی جدا ہی نمہا ڈالا ہے ہمیں اس کا مطلب ہے بڑھائی میں دل نہیں لگا رہا جو صفہ بھی کھولتا ہوں اس میں تمہاری تصویر نظر آتی ہے الفاظ دھنڈا ہی لگتے ہیں دل و دماغ تمہاری تصویر سے جگمائن لگتے ہیں اور اپنا لباس تار تار کریں سر میں سواب ڈالیں اور سہرہ میں نکل پڑیں آپ ہاتی لگے تو کہا تھا کہ علی کال کیا کرے تو بات کر لیا کروں اور میں نے کال نہیں کی تھی علی نے کال کی تھی آئیما فیلحال تمہارا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ لوگوں نہیں تو تعلق جوڑا ہے میرا آئیما یہ بات پکی ہونا منگنی یہ سب بناورڈ ہے بات کیا ہے سافت بولا ہے آئیما وہ امی میرا مطلب ہے امی برا منا سکتی ہے اس بات کا مجھے تو لگتا ہے اب یہاں پہ سب کو ہر بات کریں تو میں ایسا ہی سمجھتا ہوں تمہارا اس گھر سے فیلحال کوئی تعلق نہیں کیا؟ کیا یہ میری بہن کا گھر نہیں ہے یہ صرف میرا سوسرا ہے یہ صرف میرا سوسرا ہے شکیلہ آئے بھائی دیکھو آئیما نے کتنے مزیدار کواب بنایا ہے تم بھی کھاؤ دا تم اس کی رسیبی سنگلو اس سے میں آپ کے لئے ابھی بنا کر آنا چاہاں پاکا جی, وہاں اچھی کبابہ. شکیرا, بیٹھیاں بھی اللہ کی کتنی بڑی نئے ماتھوں. یاں. موسیقی آئیما روکو. آئیما تم میں عزت نفس نام کی کوئی چیز باقی ہے اور تم اسے مار بیٹھی ہے. آپ جانتی ہیں میں نے اپنی عزت نفس کو کبھی قتل نہیں کیا. جان کے نہیں کہہ رہی. لیکن انجانے میں تو بن رہی ہو. کیا کیا ہے میں نے. تمہارے آس پاس دوسرے کیا کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہو تم. میں بہت دنوں سے محسوس کر رہی. دن پر دن آپ کا رویہ بدلتا جا رہا ہے مجھ سے. بہت بدل رہی ہیں آپ. تو تم خود کیوں نہیں بدل جاتی. کروں کیا میں. کروں کیا میں. ایمہ. پیاس کو اور کباب چاہیے لے جا کر دیں. امیر میں لے کر جاتے ہیں. نہیں. ایمہ تم لے کر جاؤ. جی. اسے بدلن کی کوشش مت کرو. وہ جیسی ہے بیسا رہیں گے. کیا آپ نہیں چاہتی ہیں ایسا. میں تو اچانک اتنا مشکل سوال کر ڈالا مجھ سے رائمہ. امیر اب آپ اس بات کا جواب دیں. پلیز. کبھی کبھی. لیکن میں جانتی ہوں کہ میں. کبھی. والد ہی پر. شک کے بعد ہی ہمیشہ یقین آتا ہے امی آپ کو. میں ایمہ کے لئے بہت پریشان ہوں. میں نہیں چاہتی کہ ان سب باتوں کی وجہ سے کل کو اپنی نظروں میں اتنا گر جائے کہ. کہ خود سے نظر بھی نہ ملا سکے. اسی بات سے تو ڈرتی ہو میں. کہیں آئی مکی والے سے میں. فیاس کی نظروں میں گر نہ جاؤں. میرے اندر کا چون نہ پکڑنے فیاس. امی. نہ جانے کیوں میں اتنی کم صور ہو گئی. تو ٹھیک ہے امی. میں ایمہ کے شادی کہیں اور کر دے گئی. تھا کہ آپ کا بھرم بھی قائم دے گا. اور ایمہ بھی شرمیتہ نہ ہو. میں ایمہ کو منا لے گی. فیاس ایسا نہیں کریں گے. وہ بہت پیار کرتے ہیں ایمہ سے. تیس سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کرنا ہوں. میں میں آپ کی کیفے سمجھتی ہوں. لیکن امی. ایک سوال مجھے بہت پریشان کرتا ہے. آپ نے پاپا کے ساتھ اتنی عمر گزاری. اور پھر بھی آپ کو پاپا کے کردار پر شک ہے. آخر کیوں. رائمہ. مجھے امید ہے. کہ آپ مجھے میرے سوال کا جواب ضرور دیں. اگر آپ کے پاس اس کا جواب دھوا تو یہ کیا کہہ گئی ہے. میں کیا جواب دھوا ہوں. ہو سمجھے چھوٹا ہے؟ مجھے ہیں وہ مجھے ہیں. چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اپنا. میری بھی تم بیٹی جیسی ہوگی چھی جو شکوہ تمہیں پاپا سے ہے تم مجھ سے شکایت کر سکتی ہوگی بولو اببو والا کھالی ہے میں اگر جانا چاہتے ہیں پلیز مجھے چھوڑائیں کیا تم وہاں تنہار ہوگی تنہار تمہیں یہاں پہتے ہیں سمجھ گیا ضرور رائما نے کچھ کہا ہوگا برنا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں تنہار کا احساس نہیں ہونا چاہیے آپ بس مجھے وہاں چھوڑ ہیں اس گھر کی چابی بھی ہے میرے پاس برائی وہ کیسے وہ ہماری اپنی بیٹی ہے اور مہاں باپ کے لئے بیٹیاں بہتے ہیں بہتے ہیں اچھا رائما بتاؤ تو اسے ہی ہوا گیا ہے سمائی آپ لوگوں نے ہی مجھے ملسوب کیا تھا ہاں ایما ہاں بجاب تم کہیں نہیں چاہتے ہیں تم یہ ہی روگے اپنے ماں باپ کے بار سے بہتے ہیں بجاب بہتے ہیں رائما کی کسی بات کا تم بڑا مت بنا رہے ہیں آج کل بیمار ہیں جنجلاتی رہتی ہیں اور ہاں تمہارے انکل اور میں تمہیں ہرگز کہیں نہیں جانے کیوں گے بیٹا ایک کام کو تم جاؤ اور اپنے انکل کے لئے کوئی اچھی سی سوڈیش بنا کروں گے رائما یہ کبھی مت بھولنا کہ تمہارا بھائیہ بھی زندہ ہے جو امیم اس گھر میں ایما کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کیا آپ موچھولی کھیلی جا رہی ہیں کچھ نہیں بیٹا ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تا فضا ہوں اب بہاریں آئیں گے انشاءاللہ من نکل اچھی بیٹا آرے یہ وہ آسی بھیا ہے کہ چھوٹی سالی ہے بہت پیاری بیٹی ہے جی اور یہ ہے میرا بیٹا بیٹا اور یہ ہے میری بیٹی ہے ہائے سلام دیکھو میں اطلاع دے کر آتیوں آنٹی کو آرے سنو تو پڑھڑا ہی ہو بھی تم جی پٹھتی ہوں آرے بھائی یہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے اچھا ہمیں کیسے بتا چلے گا جب تک کھلائی گی نہیں میں اطلاع دے کر رہا ہوں ٹھیک ہے کمال کتی پیاری بچی تھی نا جی کیا نہیں میں بس ایسی کہہ رہا تھا موسیقی 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 موسیقی